انڈے کھانے کے حیران کن فوائد جانئے اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیتا کہ تمام آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکشن آپ کو ملتے رہے انڈوں میں کئی ویٹامنس اور منرلز ہوتے ہیں جو صحت مند گزہ کا لازمی حصہ ہوتے ہیں دنیا کے بہت سے حصوں میں انڈے آسانی سے دستی اب سستی خوراک ہیں ماضی میں کچھ تنازیہ تھا کہ انڈے صحت مند ہیں یا نہیں خاص طور پر کولیسٹرول کے بارے میں تاہم موجودہ سوچ یہ ہے کہ اتدال میں انڈے صحت مند ہیں کیونکہ وہ پروٹین اور دیگر ضروری گزائی اجزاء کا ایک اچھا ذریعہ بن سکتے ہیں انڈوں کے صحت سے متعلق فوائد درز زیل ہیں جن کی تصدیق انسانی متعلقات میں کی گئی ہے ناقابل یقین حد تک گزائیت سے بھرپور انڈے دنیا میں سب سے زیادہ گزائیت سے بھرپور گزہ ہیں ایک پورے انڈے میں وہ تمام گزائی اجزاء ہوتے ہیں جی میک سیل کو چکن میں تبدیل کرنے کے لیے درکار ہوتے ہیں ایک بڑے ابلے ہوئے انڈے پر مشتمل ہے ویٹامن آسام رائیفلس ڈیلی الاؤنس کا چھ فیصد فولیٹ آر ڈیلی الاؤنس کا پانچ فیصد ویٹامن بی پانچ آر ڈیلی الاؤنس کا ساتھ فیصد ویٹامن بی بارہ آر ڈیلی الاؤنس کا نو فیصد ویٹامن بی دو آر ڈیلی الاؤنس کا پاندرہ فیصد فاس فورس آر ڈیلی الاؤنس کا نو فیصد سیلینیم آر ڈیلی الاؤنس کا بائیس فیصد انڈوں میں ویٹامن ڈی ویٹامن ای ویٹامن کے ویٹامن بی چھے کیلشیم اور زنک کی مناسب مقدار بھی ہوتی ہے یہ ست اتر کیلریز چھ گرام پروٹین اور پانچ گرام صحت منت چربی کے ساتھ آتا ہے انڈوں میں مختلف ٹریز گزائی اجزہ بھی ہوتے ہیں جو صحت کے لیے ہم ہوتے ہیں درحقیقت انڈے ایک بہترین گزہ ہیں ان میں تقریبہ ہر گزائی اجزہ کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کولیسٹرول زیادہ ہے لیکن بلڈ کولیسٹرول پر منفی اثر نہیں ڈالتا انڈے ایچ ڈیل اچھا کولیسٹرول بڑھاتے ہیں انڈے کولین پر مشتمل ہیں ایک اہم گزائی جزو جو زیادہ تر لوگوں کو کافی مقدار میں نہیں ملتی ہیں انڈے دل کی بیماری کے کم خطرے سے منسلک ہیں انڈے لوٹین اور زی ایکسینٹین پر مشتمل ہے انٹی آکسیڈنٹس جو آنکھوں کی صحت کے لیے بڑے فوائد رکھتے ہیں اومیگا تھری یا پیسٹرڈ انڈے ٹراغلی سی رائیڈز کو کم کرتے ہیں میاری پروٹین سے بھرپور صحیح تناسب میں تمام ضروری امینو ایسٹڈ کے ساتھ دل کے امراض کا خطرہ نہیں بڑھاتے اور فالج کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں انڈے دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں کولیسٹرول زیادہ ہے لیکن بلڈ کولیسٹرول پر منفی اثر نہیں ڈالتا یہ سچ ہے کہ انڈوں میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے در حقیقت ایک انڈے میں دو سو بارہ ملی گرام ہوتا ہے جو تین سو ملی گرام روزانہ تجویز کردانا صرف سے زیادہ ہے تاہم یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ خوراک میں کولیسٹرول ضروری نہیں کہ خون میں کولیسٹرول بڑھائے جگر در حقیقت ہر ایک دن بری مقدار میں کولیسٹرول پیدا کرتا ہے جب آپ گزائی کولیسٹرول کی مقدار میں اضافہ کرتے ہیں تو آپ کا جگر کم کولیسٹرول پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ اسے باہر نکال دیتا ہے بہرحال انڈے کھانے کا ردعمل افراد کے درمیان مختلف ہوتا ہے ستر فیصد لوگوں میں انڈے کولیسٹرول کو بالکل نہیں بڑھاتے دوسرے تیس جسے ہاں پر رسپونڈرز کہا جاتا ہے میں انڈے ہلکیسیکل اور الڈیل کولیسٹرول بڑھا سکتے ہیں تاہن جینیاتی وارز میں مبتلا افراد جیسے خاندانی ہائپر کولیسٹرولیمیا یا جین کی ایک قسم جسے پوسٹ آفسی چار کہا جاتا ہے ان کو انڈوں کو محدود کرنا یا ان سے بچنا چاہے انڈے ایچ ڈیل اچھا کولیسٹرول بڑھاتے ہیں ایچ ڈیل کا مطلب ہے ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین اسے اکثر اچھا کولیسٹرول کہا جاتا ہے جو لوگ ایچ ڈیل کی زیادہ ستہ رکھتے ہیں ان میں عام طور پر دل کی بیماری فالج اور دیگر صحت کے مسائل کا خطرہ کم ہوتا ہے انڈے کھانا ایچ ڈیل کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ہے ایک تحقیق میں چھ ہفتوں تک روزانہ دو انڈے کھانے سے ایچ ڈیل کی ستہ میں دس فیصد اضافہ ہوا انڈے کولین پر مشتمل ہیں ایک اہم گزائی جزو جو زیادہ تر لوگوں کو کافی مقدار میں نہیں ملتی ہے کولین ایک گزائیت سے بھرپور جزو ہے جسے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ وہ موجود ہے پھر بھی یہ ایک ناقابل یقین حد تک اہم مادہ ہے اور اکثر وٹامن بی کے ساتھ گروپ کیا جاتا ہے کولین کو سیل جلیوں کی تمیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور دماغ میں سگنلنگ مالی کیوں بنانے کے ساتھ ساتھ مختلف دیگر افعال کے ساتھ اس کا کردار ہے کولین کی کمی کی علامات سنگین ہیں لہٰذا خس قسمتی سے یہ نایاب ہے انڈے کولین کا ایک بہترین ذریعہ ہیں ایک انڈے میں ایک سو ملی گرام سے زیادہ ہم گزائی اجازہ ہوتے ہیں انڈے دل کی بیماری کے کم خطرے سے منسلک ہیں لڈیل کولیسٹرول کو عام طور پر برا کولیسٹرول کہا جاتا ہے یہ بات مشہور ہے کہ لڈیل کی زیادہ مقدار دل کی بیماری کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ لڈیل ذرات کے سائز کی بنیاد پر زیلی فسموں میں تقسیم ہے یہ چھوٹے گارے لڈیل ذرات اور بڑے لڈیل ذرات پر مستمل ہیں بہت سے مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں میں بنیادی طور پر چھوٹے گارے لڈیل ذرات ہوتے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں دل کی بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے جن میں زیادہ تر بڑے لڈیل ذرات ہوتے ہیں یہاں تک کہ اگر انڈے کچھ لوگوں میں لڈیل کولیسٹرول کو ہلکے سے بڑھاتے ہیں مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زرات چھوٹے گارے سے بڑے لڈیل میں تبدیل ہوتے ہیں جو کی بہتری ہے انڈے لوٹین اور زی اکس انتین پر مجتمل ہے انٹی آکسیڈنٹس جو آنکھوں کی صحت کے لیے بڑے فوائد رکھتے ہیں مراپے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ بینائی خراب ہونے لگتی ہے بہت سے گزائی اجزاء ہیں جو کچھ انہتاتی عملوں کا مقابلہ کرنے میں مدد کرتے ہیں جو ہماری آنکھوں کو متاثر کر سکتے ہیں ان میں سے دو لوٹین اور زی اکس انتین کہلاتے ہیں ہیں وہ طاقتور انٹی آکسیڈنٹ ہیں جو آنکھا کے ریٹنا میں جمع ہوتے ہیں مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ان گزائی اجزاء کی مناسب مقدار کا استعمال موتی آبنت اور میکولر انہتات کے خطرے کو نمائن طور پر کم کر سکتا ہے انکھوں کے دو بہت عام مراز انڈے کی زردی میں لوٹین اور زی اکس انتین دونوں کی بری مقدار ہوتی ہے ایک کنٹرول شدہ مطالعے میں چار اشارہ پانچ ہفتوں تک لوزانہ صرف ایک اشارہ تین انڈے کی زردی کھانے سے خون میں لوٹین کی ستہ 28 سے 50 فیصد اور زی اکس انتین 114 سے 142 فیصد بڑھ گئی انڈوں میں ویٹامن اے بھی زیادہ ہے جو یہاں ایک اور زکر کا مستحق ہے ویٹامن اے کی کمی دنیا میں اندرپن کی سب سے عام وجہ ہے اومیگا تھری یا پیسٹرڈ انڈے ٹراغلی سی رائیڈز کو کم کرتے ہیں تمام انڈے برابر نہیں بنائے جاتے ان کی قضائیت کی ساخت مختلف ہوتی ہے اس پر منحصر ہے کہ مرگیوں کو کس طرح کھلایا اور بڑھایا گیا تھا مرگیوں کے انڈے جو چراغا پر پالے گئے اور یا کھلایا گیا ویمیگا تین افزودہ فیڈ اومیگا تین فیٹی ایسڈ میں بہت سیادہ ہوتا ہے ویمیگا تین فیٹی ایسڈ ٹراغلی سی رائیڈز کے خون کی ستہ کو کم کرنے کے لیے جانا جاتا ہے جو دل کی بیماری کے لیے ایک مروف خطرے کا انصر ہے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ ویمیگا تین افزودہ انڈوں کا استعمال خون کے ٹراغلی سی رائیڈز کو کم کرنے کا ایک بہت موسر طریقہ ہے ایک تحقیق میں تین ہفتوں تک فی ہفتہ صرف پانچ ویمیگا تین افزودہ انڈے کھانے سے ٹراغلی سی رائیڈز میں سولہ سے اٹھارہ فیصد کمی واقع ہوئی میاری پروٹین سے بھرپور صحیح تناسق میں تمام ضروری امینو ایسٹ کے ساتھ پروٹین انسانی جسم کے اہم بلڈنگ بلاکس ہیں وہ ہر قسم کے اتکوں اور مالیکیول بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جو تیری اور فعل دونوں مقاصد کو پورا کرتے ہیں خوراک میں کافی پروٹین حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور متعلی سے پتا چلتا ہے کفی الحال تجویز کردہ مقدار بہت کم ہو سکتی ہے انڈے پروٹین کا ایک بہترین ذریعہ ہیں ایک بڑا انڈا جس میں چھ گرام ہوتے ہیں انڈوں میں صحیح تناسق میں تمام ضروری امینو ایسٹ بھی ہوتے ہیں اس لیے آپ کا جسم ان میں پروٹین کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے لیس ہے کافی مقدار میں پروٹین کھانے سے وزن میں کمی پٹھوں کے بڑے پیمانے پر اضافہ بلڈ پریشر کم کرنے اور ہڈیو کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے دل کے امراض کا خطرہ نہیں بڑھاتے اور فالج کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں کئی دہائیوں سے انڈوں کو غیر منصفانہ طور پر برا سمجھا گیا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان میں موجود کولیسٹرول کی وجہ سے ان کا دل کے لیے برا ہونا ضروری ہے حالیہ برسوں میں شائع ہونے والے بہت سے مطالعات نے انڈے کھانے اور دل کی بیماری کے خطرے کے درمیان تعلقات کی جانچتی ہے مجموعی طور پر دو سو تری سٹھ نو سو اور تیس شرقہ کے ساتھ سترہ مطالعات کے ایک جائزے میں انڈے کی مقدار اور دل کی بیماری یا فالج کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا گیا بہت سے دوسرے مطالعے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں تاہم کچھ مطالعات سے پتا چلا ہے کہ زیابیتس والے لوگ جو انڈے کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے کیا انڈے دراصل بڑھتے ہوئے خطرے کا سبب بن رہے ہیں یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ اس قسم کے مطالعے صرف شماریاتی وابستری دکھا سکتے ہیں وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انڈوں کی وجہ سے کچھ ہوا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ انڈے کھاتے ہیں اور زیابیتس رکھتے ہیں وہ صحت کے حوالے سے عوصت کم ہیں کم کاربا گزہ پر جو زیابیتس کے مریضوں کے لیے اب تک کی بہترین گزہ ہے انڈے کھانے سے ڈل کی بیماری کے خطرے والے عوامل میں بہتری آتی ہے انڈے دماغی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں ایک متوازن گزہ تناؤں میں کمی اور بہتر ذہنی صحت کے طریقوں کی طرف بہت آگے جا سکتی ہے دونوں علامات کے اثرات کو کم کرتے ہیں اور زیادہ کارکردگی کو بہتر بناتے ہیں اور جب انڈوں کے اہم فوائد کی بات آتی ہے ویٹامن بی دو بی بارہ کولین آئرن اور ٹرپٹوفن کا مجموعہ تمام استرابع کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کے ساتھ وابستہ ہے افسردگی کی علامات اور قدرتی طور پر نینت کی مدد کرتا ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین بائے عبدالقدوس ویلیج فوڈ ایکسپرٹ